بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو شخص ناحق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قاتل پر قصاص کا اختیار دیا ہے سب سے بڑا سرکش اور نافرمان وہ انسان ہے جو ایسے شخص کو قتل کرے جس نے اسے قتل نہیں کیا یا ایسے شخص کو مارے کہ جس نے اسے نہیں مارا بندہ اس وقت تک دین کی دی ہوئی آزاد فضاؤں میں رہتا ہے جب تک کسی ناحق خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرتا بندے کا دل ہمیشہ اس وقت تک ترغیب اور خوف کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ کسی کا ناحق خون نہیں بہاتا پھر جب وہ کسی کا ناحق خون بہاتا ہے تو اس کا دل الٹا ہو جاتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کی رنگت ایسی سیاہ ہو جاتی ہے جیسے کالی تارکول ہوتی ہے اس کے بعد وہ نہ تو نیکی کو نیکی جانتا ہے اور نہ ہی برائی کو برائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جسیس کا فیصلہ فرمائے گا وہ خون کا فیصلہ ہوگا چنانچہ فرزندان آدم حابیل و قابیل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا پھر ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جو ان کے زمانے سے قریب تر ہوں گے اس سلسلے میں کوئی شخص باقی نہیں بچے گا موسیقی 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 موسیقی